اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم حضرات صاحب اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو جو صفات حاصل ہوئیں ان میں سب سے نمائی صفت وہ ان کا یقین ہے حضرات صحابہ کرام جو بات اللہ نے فرمائی اور جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا جو یقین ہے نا وہ آپ کے دیکھے سے زیادہ کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی فرمائی ہوئی بات کو آنکھ کے دیکھے سے زیادہ اس کا یقین کرتے تھے اور یہی حضرات صحابہ کرام کی کامیابی کی وجہ ہے جو اللہ نے کہا آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا جو اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھیں بند کر کے اس کو یقین کر لیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی اکل کو آڑے لاتے ہیں نا اپنی اکل کو آڑے لاتے ہیں پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیسے ہوگا تو وہ لوگ ہمیشہ دھکے کھاتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ دھکے کھاتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں اور دنیا کا ہر انسان دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی معاملے میں بن دیکھے اور دوسرے پہ یقین کرتا ہے دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی معاملے میں بغیر سمجھ میں آئے دوسرے کی بات پہ یقین کرتا ہے دنیا کا ہر انسان کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو وہ ہی کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آئے جو لوگ یوں کہتے ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں وار کریں گے تو وہ بیسیوں کام ایسے کرتے ہیں کہ جن کا خود ان کو مشادہ نہیں ہوتا ان کی عقل میں نہیں آتی وہ کسی کے کہنے میں وہ کرتے ہیں بہت سے لوگ اسلام پر اللہ پر اللہ کی نبی پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی بات اسلام کی جو یہ بات ہے نا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جب انسان یوں کہتا ہے نا تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو اس کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے اتنا بڑا جرم ہے یہ کہنا کہ اسلام کی یہ جو بات ہے نا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اکل کے بندے ہو اللہ کے تو بندے نہ ہوئے بندہ تو وہ ہی ہے سمجھ میں آئے نہ آئے جیسے آقا نے کہا ہے ویسے کیے جائے بندہ تو اس کو کہتے ہیں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہماری نفس دیکھتا ہے ہمارے دل کی دھڑکن کو چیک کرتا ہے اور پھر ہم سے حالات لیتا ہے پھر ہمارے لئے دوائی تجویز کرتا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں ہمارے اکل میں آتی ہیں نہیں آتی یہ ساری چیزیں ہم سمجھ کے نہیں اپناتے ڈاکٹر نے جو کہا وہ کر لیا بھئی آپ نے یہ یہ ٹیسٹیں کرانی ہیں کوئی نہیں کہتا کیوں کوئی بھی نہیں کہتا ڈاکٹر نے جتنی ٹیسٹیں لکھ کر دی وہ ٹیسٹیں کرواتے ہیں ڈاکٹر الٹا سانگ بتائے کرواتے ہیں ڈاکٹر ایک سرے بتائے کرواتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کہتے ہیں بھلا یہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے بات یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے اکل والے ہیں بات یہ ہے کہ دین پر چلنے میں کہیں نہ کہیں انسان کی کسی خواہش پر ضد پڑتی ہے چوٹ پڑتی ہے اور ہم خواہش چھونا نہیں چاہتے لہٰذا ہم کہتے ہیں یہ کیوں وہ کیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهُ هُوَاهُ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود خواہش کو بنا رکھا ہے وہ کرتا ہے جو اس کے جی میں آئے وہ اللہ رسول کا پابند نہیں ہے وہ اپنی خواہش کا پابند ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی اقلوں سے دست برداری کر لی تھی دست برداری بہت سی باتیں ایسی جو حضرات صحابہ کو معلوم ہوتی تھی لیکن جب حضور پوچھتے تھے یہ کیا ہے تو کہتے تھے اللہ رسولہ اعلم اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں جاہل بن جاتے تھے حضور کے سامنے جاننے کے باوجود بھی جاہل بن جاتے تھے یہ وہ صحابہ کرام کا امتعاز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو ساری دنیا پہ غلبہ دے دیا اب علیہ السلام حج کے موقع پہ عرفات کا میدان ہے آپ خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کونسا مہینہ ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو بتا یہ ذل حج کا مہینہ ہے آپ حج کرنے آئے ہوئے ہیں کہتے ہیں quadrot کے نہیں اللہ اور اس کے رسول کو بتا ہے فرما صاحبہ تمہیں پتہ ہے آج کونسا دن ہیں اللہ اور اس کے رسول کو بتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 기로ценت نوزل حجہ ہے نہیں اللہ ورسولہ عالم اس لئے اگر ہم اگر ہم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کولو کے بیل کی طرح کولو کا بیل دیکھا ہے کولو کہتے ہیں گھانے کو سندھی میں کہتے ہیں گھاؤن اس میں کولو اس میں ایک بیل کو باندھا جاتا ہے وہ بیل چکر لگاتا ہے اور ایک موٹا سا تنے جیسا ڈنڈا وہ اس کے اندر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ دانیں بچتے ہیں اور اس سے تیل نکلتا ہے تو کولو کا جو بیل ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں بس اس نے چکر لگانا ہے کچھ بھی نہیں اس نے چکر لگانا ہے وہ یہ نہیں کہتا بھئی اتنا چلاؤں کھڑا دو وہیں کھو وہیں ہوں وہ کبھی بھی یوں نہیں کہتا وہ کہتے ہیں بس مالک نے مجھے یہیں پھرانا ہے تو میں تو یہیں پھر ہوں اپنی حد کے اندر اگر ہم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا تو اپنی مرضی چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول کہیں اس پر آنکھوں کے دیکھے سے زیادہ یقین کر کے چلنا شروع کر دیں ڈاکٹر جو دوائی دیتا ہے نا جو پرہیز بتاتا ہے اگر من و ان مریض اس کو اختیار کرے گا تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنی اکل کے گھوڑے دوڑائے گا تو پریشان ہوگا ہر لائن میں ایسے ہی ہے ہر لائن میں ایسے ہی ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو سب سے نمائی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا آنکھوں کے دیکھے سے زیادہ یقین کرتے تھے اور کہتے تھے بس اللہ اور اس کے رسول کی بات حرف آخر ہے اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے ایک صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بددو سے ایک گھوڑا خریدا ایک بددو سے ایک گھوڑا خریدا آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا آپ ٹھہرے میں ابھی پیسے لے کے آتا ہوں آپ نے سلام جلدی جلدی تشریف لے گئے تاکہ پیسے لائیں وہ بددو وہیں کھڑا رہا لوگ آتے رہے اور اس بددو سے ملتے رہے اور اس گھوڑے کا ریٹ لگاتے رہے اچھا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرید چکے ہیں نہ اس نے بتایا کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی نے خرید لیا ہے تو لوگ آتے رہے اس کو ریٹ لگاتے رہے یہاں تک کہ بعضوں نے زیادہ ریٹ لگا دیا اب بددو کی نیت خراب ہو گئی بددو کی نیت خراب ہو گئی جب ایک شخص نے اس گھوڑے کا ریٹ زیادہ لگایا تو اس بددو نے زور سے کہا اگر آپ کو یہ گھوڑا خرید نہ ہے تو خریدو ورنہ میں بیج رہا ہوں آپ علیہ السلام نے جب بددو کی یہ بات سنی تو آپ فوراں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ گھوڑا میں نے آپ سے خرید نہیں لیا آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتا رہے کہ یہ گھوڑا بک چکا ہے آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتا رہے اور آپ کیوں لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اور جو زیادہ ریٹ لگا رہا ہے آپ اس پہ کیوں نہیں واضح کر رہے کہ بھئی یہ تو گھوڑا بک چکا ہے بددو نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو نہیں بیچا آپ کو مکر گیا مکر گیا قسم کھا کے کہہ دیا اللہ کی قسم میں نے تو نہیں بیچا آپ نے فہمیا نہیں تو نے بیچا ہے میں نے خرید آئے تم سے جب اس طرح بات پڑ گئی وہ انکار کرتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ نہیں میں نے تم سے خرید آئے تو اس نے کہا اچھا چلو گواہ پیش کریں آپ کو گواہ پیش کریں جو بتائے کہ واقعی میں نے آپ کو بیچا ہے آپ نے مجھ سے خرید آئے اور اس کا کوئی تھا ہی نہیں اس کا کوئی تھا ہی نہیں جب اس نے گواہ مانگانا تو جو مسلمان وہاں کھڑے ہوئے تھے انہیں کہا تیرا ناس ہو جائے تو ہلاک ہو جائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی تو جو فرماتے ہیں وہ بلکل حق ہوتا ہے سچ ہوتا ہے چنانچہ جب وہ مسلسل آپ سے گواہ مانگتا رہا تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور وہ سن چکے تھے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اور وہ بدو کیا کہہ رہا ہے جب وہ تشریف لائے جب وہ حاضر ہوئے تو وہ بدو اسق بھی کہہ رہا تھا لاؤنا گواہ جو یہ گواہی دے کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچی ہے حضر خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میں گواہ ہوں کہ تم نے اللہ کے نبی کو یہ گھوڑا بیچا ہے آب علیہ السلام اللہ اکبر وہ نبی کتنے منصف تھے کتنے عادل تھے کتنے سچے تھے اب ہونا کیا چاہیئے تھا کہ آب علیہ السلام کہتے ہیں لو جی آگیا گواہ آپ تو دے دو نا آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے فوراً حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ گواہی تو ہوتی ہے دیکھے کی تو تو تھا ہی نہیں تو تو کیسے گواہی دے رہے ہیں بمتشت آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں آپ تو تھے ہی نہیں کہنے یا رسول اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے مجھے اس بات کا آنکھ کے دیکھے سے زیادہ یقین ہے کہ آپ جو فرمائیں گے وہ سچی سچ ہے آب علیہ السلام نے فرمایا من شہد لہو خزیمہ فشہادته لہو کفاء خزیفہ اتنا سچا آدمی ہے کہ ہر معاملے میں دو گواہ ہونے چاہیے لیکن یہ خزیمہ جس کے لئے اکیلا بھی گواہی دے دے تو اس اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے ایک روایت میں آتا ہے آب علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو تم تو تھے ہی نہیں اس وقت گواہی تو آنکھ کے دیکھے سے ہوتی ہے تو تم تو تھا ہی نہیں کیسے گواہی دے رہے ہو تم کہا سواللہ میں تو آسمان کی خبروں کی تزدیق کرتا ہوں یہ تو پھر بھی زمین کی خبر ہے آپ جو آسمان کی باتیں بتاتے ہیں ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں سچا مانتے ہیں یہ تو زمین کی بات ہے اس کو ہم کیسے سچا نہ مانیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ لے جایا گیا میراج کی رات اور آپ علیہ السلام تشریف لائے صبح تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ میں راتوں رات یہاں سے برراب پہ بٹھا کے مسجد اقصہ لے جایا گیا بیت المقدس وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا اور وہاں سے میں عرش پہ گیا جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا اللہ کا دیدار ہوا اللہ سے ملاقات ہوئی سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی سارے نبیوں کو نماز پڑھائی یہ ساری باتیں جب آپ علیہ السلام صبح کو بتانے لگے تو کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے ان باتوں کو سن کر مرتد ہو گئے مرتد ہو گئے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اتنی سی دیر میں ساتوں آسمان ارش فرش سب یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک نہیں مرتد ہو گئے اور وہ جو مرتد ہوئے تو وہ پھر گئے حضرت ابو بکر کے پاس کہنے لگے سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے تمہارا ساتھی ایک رات میں مکہ سے فلسطین چلے گئے یہ ممکن بھی ہے ایک مہینے کا سفر ہے کہتے ہیں راتی رات گیا اور واپس بھی آ گیا یہ ہو سکتا ہے حضرت صدیق نے فرمایا ہاں اگر وہ فرما رہے تو ہو سکتا ہے لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ اگر وہ فرما رہے نا تو پھر جون چرا کی انجائش نہیں وہ جو فرماتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہنے لگے عجیب بات ہے ایک رات میں بیت المقدس چلے گئے آپ کیسے اس کو سچا مان رہے ہیں حضرت اوہ صدیق کہیں لگے میں تو اس سے بھی زیادہ ناممکن باتوں کو سچا جانتا ہوں میں تو اس سے بھی زیادہ ناممکن باتوں کو سچا جانتا ہوں جب حضور فرماتے ہیں کہ صبح وحی آئی تو میں صبح مانتا ہوں جب کہتے ہیں شام وحی آئی تو میں شام مان لیتا ہوں تو یہ تو اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے صبح شام وحی آ رہی ہے صبح شام فرشتے اتر رہے ہیں جب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کیسے تصدیق نہ کروں چنانچہ اسی دن حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق پڑھا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میراج کی رات کا جو واقعہ پیش آیا مشرقین نے جب سنا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے کہنے لگے ابو بکر تیرے ساتھی کی باتیں سن رہے ہو ایک رات میں مہینے کا سفر طے کر لیا پھر واپس بھی آ گیا فرمائے ہو وہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمان خلافت تھا ایک دفعہ ایک سال ایسے ہوا کہ ٹڈیاں کم ہو گئی ٹڈیاں ٹڈیاں کہتے ہیں سندھی میں مکڑ اردو میں اس کو ٹڈی کہتے ہیں عربی میں اس کو جراد کہتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کے دور خلافت میں ٹڈیاں کم ہو گئی ہیں ٹڈیاں کم ہو گئی ہیں عرب کے ہاں بہت ٹڈیاں ہوتی ہیں عرب کے ہاں ٹڈیاں بہت ہوتی ہیں کھاتے بھی تھے وہ بہت کھاتے تھے تو ایک دفعہ ٹڈیاں کم ہو گئی ہیں حضرت عمر نے فرمایا بھئی ٹڈیاں کم کیوں ہو گئی ہیں تو کسی نے بھی نہیں بتایا حضرت عمر بڑے غمگین ہوئے ٹڈیوں کے کم ہونے کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے اور ایک سوار سے فرمایا تم سواری پکڑو اور دور لگاؤ دور دراز جا کے معلوم کراؤ شام تک چلے جاؤ اراد تک چلے جاؤ کہ یہ جو ٹڈیاں کم ہو گئی ہیں صرف یہیں کم ہوئی ہیں یا ہر طرف ٹڈیاں کم ہو گئی ہیں شام ایک مہینے کا سفر سوار کو بھیجا کے جاؤ جا کے معلوم کرو بھئی ٹڈیوں کی اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے ٹڈیاں کم ہو گئی ہیں اس لئے حضرت عمر پریشان ہے شام اراک بھیجا ہاں بھئی کہیں ٹڈی نظر آئی کہیں ٹڈی نظر آئی کہیں ٹڈی نظر آئی چنانچہ یمن کی طرف سے ایک سوار آیا اور ٹڈیاں ایک مٹھی بھر ٹڈیاں لائیا اور آکے حضرت عمر کی سامنے ڈال دی جب حضرت عمر نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو تین دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار امتیں بنائی ہیں ایک ہزار امتیں بنائی ہیں ان میں سے چھ سو امتیں سمندر میں ہیں چار سو امتیں خوشکی میں ہیں اور ان چار سو امتوں میں سے سب سے پہلے جو امت دنیا سے ختم ہوگی قیامت سے پہلے پہلے سب سے پہلے جو امت ختم ہوگی وہ ٹڈی ہوگی جب مجھے عرب میں حجاز میں ٹڈیاں نظری نہیں آئیں تو مجھے پریشانی شروع ہو گئی کہ کہیں قیامت تو قریب نہیں آگئی اس لئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ٹڈیاں ختم ہوں گی اس لئے میں نے ادھر ادھر لوگ دوڑائے کہ معلوم کرو ٹڈیاں واقعی ختم ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ایک قیامت قریب آگئی ہے آب علیہ السلام نے فرمایا تھا سب سے پہلی امت جو ہلاک ہوگی وہ ٹڈیاں ہوں گی جب ٹڈی دنیا سے ناپید ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر دنیا کا نظام ایسے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا ایسے درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کوئی ہار ٹوٹ جائے تو اس کے موطی کتنی تیزی کے ساتھ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح دنیا کی ساری امتیں دنیا کی ساری مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی حضرت فضالہ بن ابو فضالہ انساری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حضرت علی کی اعادت کے لیے ینبع گیا تھا حضرت علی بیمار ہو گئے تھے اور بھوت بیمار ہو گئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید اب اس بیماری سے پھڑ نہیں سکیں گے شاید وہ اسی بیماری میں فوت ہو جائیں گے اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے حضرت فضالہ بن ابو فضالہ کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی عیادت کے لئے گیا تو میرے والد صاحب نے حضرت علی سے کہا حضرت آپ یہاں یمبہ میں کیوں ٹھہر گئے یمبہ میں کیا کر رہے ہیں آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ یہاں فوت ہو گئے تو یہاں تو کوئی ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو آپ کی تجہیز و تقفین کریں آپ کا جنازہ پڑھیں جوہینہ قبیلہ کے بددو ہے یہاں پہ وہ آپ کا جنازہ پڑھیں گے تو کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور یہاں جوہینہ کے بددو آپ کی تجہیز و تقفین کریں تو آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے آپ چلیں نا شہر میں آپ مدینہ چلیں مدینہ چلیں حضرت علی فرمانے لگے گھبراو نہیں میں نے نہیں مرنا ابھی انی لست میتن من وجعی حذا میں اس بیماری میں مرنے والا نہیں ہوں ٹینشن نہ لو ارے مرنے والا نہیں ہوں موت کی تو کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی آپ کیسے کہہ رہے ہیں انی لست میتن من وجعی حذا میں نے نہیں مرنا اس بیماری میں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ علی ایک وقت آئے گا کہ تو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا میں تو بھی خلیفہ بنائی نہیں ہوں اس سے پہلے کیسے مروں گا اللہ کے نبی کی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے کیا میرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مرنے سے پہلے پہلے مسلمانوں کا امیر بنوں گا خلیفہ بنوں گا اور پھر کچھ عرصہ خلیفہ رہ کر میری یہ ڈاڑھی خون سے رنگین ہوگی میری یہ ڈاڑھی میرے خون سے نہیں میری یہ ڈاڑھی میرے سر کے خون سے لال ہوگی رنگین ہوگی اس وقت مروں گا میں ابھی نہیں مرنا میں نے اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں کیسا یقین ہے اللہ اور اس کے نبی کے کہے کا یقین یقین بنیاد ہے مولا علیہ صاحب نے امت کی اصلاح کے لیے چھے صفات مقرر کی چھے صفات اگر ہر امتی اپنے اوپر محنت کر کے ان چھے صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے اور اس کو پورے دین پہ اس کا چلنا آسان ہو سکتا ہے اور ان چھے صفات میں پہلا نمبر نکھا یقین کا پہلا نمبر کیا ہے پہلا نمبر کیا ہے یقین فرمانے لگے میں نہیں مرنے والا اس بیماری سے اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں مرنے سے پہلے پہلے خلیفہ بنوں گا اور کچھ عرصہ خلیفہ بن کر پھر مجھے سر میں ایسا زخم لگایا جائے گا کہ اس سر سے خون بہ کر میری ساری ڈاڑی کو رنگین کر دے گا اس وقت دنیا سے جاؤں گا میں ابھی نہیں جانے والا حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے مسلمان ہو گئے تھے وہ حضرت علی کے پاس آئے حضرت علی کے پاس آئے یہ وہ وقت ہے جب حضرت علی امیر بنے امیر بنے اور حضرت علی نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا حضرت علی نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا عراق کی طرف جانے کا پروگرام بنایا جب حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پھر ہمارے نبی کے عظیم شان صحابی بنے جب وہ ان کے پاس آئے نے حضرت علی کے پاس تو حضرت علی اس وقت سواری پر بیٹھ رہے تھے پاؤں اپنا رکاپ کے اندر رکھ رہے تھے اور پاؤں اٹھا کر ابھی سواری پر بیٹھنے لگے تھے حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا عراق عراق عبداللہ ابن سلام کہنے لگے حضرت میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں اگر آپ عراق چلے گئے اگر آپ عراق چلے گئے تو تلوار کی دھار تلوار کی دھار آپ کے مبارک سر پہ پڑے گی جس سے آپ شہید ہو جائیں گے کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں تو ساری باتیں لکھی ہوں ہی دینا پہلے ہی تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا اگر آپ عراق چلے گئے تو ٹھیک نہیں ہے آپ وہاں پھر شہید ہو جائیں گے بچ نہیں سکیں گے تلوار کی دھار آپ کے مبارک سر پہ پڑے گی حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم آپ تو مجھے آج بتا رہے ہیں رسول اللہ نے مجھے پہلے ہی بتایا ہو گیا اب جب اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ عراق میں میرے سر پہ تلوار لگے گی اور میں اسے شہید ہو جاؤں گا تو اللہ کے نبی کی میں نے تو پھر جانا ہے نا اللہ حضرت معاویہ بن جریر حضرمی سے روایت ہے سبحانہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی کے پاس سے ابن ملجم گزرا حضرت علی جو تھے نا بڑے صاحب کشف تھے یہ تصوف کے اکثر سلسلے انہی سے ہیں بڑے صاحب کشف تھے ان کو باقاعدہ جیسے بات کے مزرگوں کو کشف ہوتا تھا ان کو باقاعدہ کشف ہوتا تھا اس امت کے سب سے پہلے مجذوب حضرت علی ہیں سب سے پہلے مجذوب یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے کا ارشاد ہے تو تو ایک دفعہ حضرت علی کے پاس سے ابن ملجم جو آپ کا قاتل تھا وہ پاس سے گزرا آپ نے فرمایا کون ہو تم تو اس نے نام بتایا کس کے بیٹھ رہے ہو تو اس نے اپنے نام باپ کا نام بدل دیا باپ کا نام بدل کے بتایا آپ نے فرمایا جھوٹ بولتے آپ نے کیا فرمایا جھوٹ بولتے یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ کا صحیح نام بتایا پھر فرمایا اب تم نے صحیح بتایا حالانکہ نہ جان نہ پہ جان فرمایا اب تم نے صحیح بتایا اللہ کے رسول نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا قاتل وہ ہوگا جو یہودیوں سے مشابت رکھتا ہوگا اور حضرت علی جو تھے جب کبیبی عبداللہ ابن ملجم کو دیکھتے تھے تو ایک شیعر پڑھتے تھے ارید حیاتہو ویرید قتلی ازیرک من خلیل ک من مرادی میں اس کی زندگی چاہتا ہوں پتا نہیں وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے لوگوں میرا قاتل قبیل جب کبیبی عبداللہ ابن ملجم کو دیکھتے تھے تو یہ شیعر پڑھا کرتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے اور یہ جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو یہ شیعر پڑھتے ہیں تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا قاتل تو آپ اس کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے تو فرماتے ہیں کس جنم میں قتل کرو مجھے پہلے قتل تو کرے نا پہلے مجھے قتل تو کرے نا حضرت عبد تفیل عبد السلام کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں میں حضرت علی کے پاس تھا کہ عبد علی نے فرمایا اتنا انام دے دو اس کو اتنا انام دے دو اس کو پھر فرمایا مَا يَحْبِسَ أَشْقَاهَا أَنْ يَخْذِبَهَا مِنْ أَعْلَاهَا اس امت کے سب سے بڑے بدبخت کو کیا چیز مانے ہے کہ وہ اب بھی اس ڈاڑھی کو رنگین نہیں کر رہا حضرت علی اپنی آخری عمر میں اپنی زندگی سے بہت بے زارہ گئے تھے بہت بے زارہ گئے تھے یعنی وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے بس اب جلد کوئی صورت بنے اور میں اللہ اور اس کے نبی کے پاس جاؤں تو جب بھی عبد الرحمان بن ملجم آتا تو آپ فرماتے تھے ما یحبس اشقاہ اس امت کے سب سے بڑے بدبخت کو کون سی چیز مانے ہے کہ وہ اس ڈاڑھی کو رنگین نہیں کر رہا اب علی السلام نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ علی تاریخ انسانیت میں سب سے بڑے بدبخت دو ہیں سب سے بڑے بخت کتنے ایک وہ جس نے سالی علی سلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا پشلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالی فرماتے ہیں نا فقال لهم رسول اللہ نا قتل اللہ وسقیا ها فکذبو فاقرو ها فدمدم علیہ مرب بدم بہم فسو اسے پہلے کیا ہے کذب سمود بتغوا اذن باث اشقا کوم سمود نے صالح علیہ سلام کو جھٹلایا اور پھر ان میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا سب سے بڑا بدبخت تھا وہ اٹھا اور اس نے ایک عورت کے عشق میں اس کے لالچ میں اس نے صالح علیہ سلام کی اس اونٹنی کو شہید کر دیا اللہ کی شان دیکھئے کہ صالح علیہ سلام کی اونٹنی کو شہید کرنے والے نے بھی عورت کے عشق میں آکے صالح علیہ سلام کی اونٹنی کو شہید کیا اور حضرت علی کو جس عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا اس نے بھی ایک عورت کے عشق میں آکے عورت کے کہنے پہ حضرت علی کو شہید کیا کتنا بڑا فتنہ ہے عورت پھر آپ نے فرمایا کہ پشلی قوموں میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے صالح علیہ سلام کی اونٹنی کو شہید کیا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تجھے شہید کرے گا اور آپ نے یہ فرمایا علی تیری مثال حضرت تجھ سے بغز رکھیں گے اور تجھ سے بغز کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ تجھے خدا بنا لیں گے اس وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے تو حضرت علی کے پاس جب عبد الرحمن بن ملجم آیا تو آپ نے فرمایا اس بدبخت کو کیا چیز مانے ہے کہ وہ اس ڈاڑھی کو رنگین نہیں نے یہ شیر پڑھا اشدد حیازیم للموت فإن الموت آتی کا ولا تجزع من القتل اذا حل بوادی کا اپنی کمر کو کسل موت کے لیے اس لیے کہ موت اب آنے والی ہے اور موت سے گھبراؤ نہیں اگر وہ تیری وادی میں اتر آئے جس صبح حضرت علی شہید ہوئے اس صبح حضرت علی ساری رات سو نہیں سکی ساری رات سو نہیں سکی جب مسجد میں جانے کا وقت آیا تو لیٹے ہوئے تھے تو آپ سب سے پہلے اٹھتے تھے سارے گھر کو اٹھاتے تھے لیکن اس دن آپ لیٹے ہوئے تھے آپ سے اٹھا نہیں جارہ تھا حضرت امام حسن آئے کہا ابو دیر ہو رہی ہے آپ اٹھ نہیں لے فرما بس بیٹا اٹھا نہیں جارہا اور آپ کو پتا تھا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہے میں جاؤں گا تو راستے میں ہی مجھے شہید کر دیا جائے گا چنانچہ جب بستر سے اٹھے تو اٹھتے اٹھتے بیوادی کا کمر کسل موت کے لیے موت تو بس آ رہی ہے اور گبراؤ نہیں اگر موت تیری وادی میں اتر آئے تو گبراؤ نہیں یہ کہہ کر آپ گھر سے نکلے اور السلام لوگوں نماز 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 یہ کہتے کہتے جب مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو عبد الرحمن بن ملجم جو دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اس نے ایک زور کا وار کیا جو آپ کے مبارک سر پہ پڑا اور سر کو کاٹ کے رکھ دیا اور آپ کی ڈاڑی مبارک رنگین ہو گئی اور آپ نے زور سے کہا اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ زمین پہ گرے اور فرمانے لگے دشمن جانے نہ پائے چنانچہ صحابہ نے اس کو پگڑ لیا اور آپ کو گھر لے جایا گیا آپ نے فرمایا میرا جو قاتل ہے پیش کرو قاتل کو پیش کیا گیا آپ نے فرمایا میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا تو نے مجھ پہ جو وار کیا ہے تو میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا کہنے لگا میں نے بہت بڑے شر سے مسلمانوں کو نجات دی ہے ابھی بھی وہ اپنی غلطی پہ نادم نہیں ہیں ابھی بھی کہہ رہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہنے لگا میں نے مسلمانوں کے بہت بڑے شر سے نجات دی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب اس کو لے جاؤ اس کو نرم بستر دو اچھا کھانا کھلا یہ ہمارا مہم اگر میں زندہ رہا اگر میں اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں خود ہی فیصلہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اگر میں فوت ہو گیا اگر میں اسی زخم سے اس کو میرے پاس پہنچا دینا میں خود ہی اللہ کے سامنے اس کا مقدمہ لڑ لوں گا اور اگر معاف کرو تو زیادہ بہتر ہے اللہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیمار ہوئے بہت بیمار ہوئے تو گھر والے بڑے پریشان ہوئے فرمانے لگے گھبراو نہیں میں میں نے اس مرض میں مرنا نہیں میں نے اس مرض میں نہیں مرنا اس لیے کہ مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں مروں گا نہیں میں شہید ہوں گا اور میں شہید ہوں گا اس وقت جب دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں گی اس وقت میں شہید ہوں گا اور یہ بھی فرمایا میرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے آخری چیز جو میں پیوں گا وہ دودھ ہوگی سبحان کیا وقت ہو رہا ہے ایک اور واقعہ سن لیجئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی تشکیل حضرت عثمان نے ایک گاؤں کی طرف کر دی تھی اس کا نام تھا ربزا ربزا بہت دور دراز ایک گاؤں تھا ایک جگہ تھی وہاں ان کی تشکیل کر دی تھی کہ بس آپ وہیں رہیں تو وہاں رہتے تھے بس اکیلے تھے اور کوئی نہیں تھا خود تھے اہلیہ تھی اور خادم تھا اور کوئی نہیں تھا جب انتقال ہونے لگا تو خود جب رونے لگیں تو حضرت ابو ذر نے کہا کیوں رو رہی ہو کہیں لگیں آپ دنیا سے جانے لگے ہیں میرے پاس تو آپ کی تدفین کے لئے کوئی سہارا بھی نہیں روتی اس بات پہ ہوں کہ آپ کی تدفین کیسے ہوگی کپڑے بھی میرے پاس نہیں ہیں کفن کا کپڑا ہوں اور دفن میں تو عورت ذات ہوں اور ذات مرد کو اٹھا کی دفن کرے گی اس پہ پریشان فرمایا رو نہیں کیا فرمایا رو نہیں یقین دیکھیں آپ صحابہ کا رو نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ سلام نے اپنے چند صحابہ سے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص ایک ویرانے میں مرے گا ایک ویرانے میں مرے گا اکیلا ہوگا تنہ تنہ ہوگا اور انتقال کے بعد مومنین کی ایک جماعت وہاں پہنچے گی وہ اس کی تجہیز اور تکفین کرے گی پھر فرمانے لگے اللہ کے نبی نے جن چند صحابہ کو یہ بات فرمائی تھی ان میں میں بھی تھا تو وہ سب کے سب چلے گئے ان میں سے کسی کے ساتھ یہ بات پیش نہیں آئی اب میں رہ گیا ہوں تو بس یہی بات ہے کہ میں ہی ویرانے میں مر رہا ہوں اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے حضور نے جھوٹ بولا حضور نے فرمایا تھا کہ وہ جو جنگل میں مرے گا اس کا جنازہ پڑھنے میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی تو گھبرا نہیں اللہ کے نبی کی بات نے پورا ہو کے رہنا ہے ایک جماعت ضرور آئے گی وہ میرا جنازہ پڑھے گی مجھے کفن دے کہ نبی نے کہا کہ آئے گا تو بس آئے گا اب راستہ دیکھتی رہے کہنے لگیں حج کے ایام ختم ہو گئے حاجی سارے اپنے گھروں کو چلے گئے اب کون آئے گا یہ ویرانہ نہ کسی کا آنا نہ کسی کا جانا یہاں کیسے آئے گا فرمایا آئے گا چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا نہیں چنانچہ جب یہ بیمار تھے تو ان کی اہلیہ موترمہ ایک ٹیلے پہ کھڑی ہوتی اور دور سے دیکھتی کہ کوئی آجائے کوئی نظر آئے کوئی نظر آئے کوئی نظر آئے چنانچہ ٹیلے پہ کھڑی ہوئی تھیں کہ دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو سواریوں پہ چڑھی سرپٹ آ رہی ہے سواریوں پہ سوار ہے وہ جماعت اور آ رہی ہے انہوں نے اپنا کپڑا یوں ہلایا لہر آیا جب انہوں نے کپڑے کا اشارہ دیکھا تو کہنے لگے کہنے لگے کہ کوئی ضرورت مند ہے چلو وہیں چلتے چنانچہ وہ سارا کافلہ حضور کے صحابہ اس طرف کو آ گیا انہوں نے اس عورت سے کہا کیا بات ہے آپ نے جو کپڑے سے اشارہ کیا کیا بات ہے کہنے لگی ایک مسلمان ہے مر رہا ہے مرنے کا وقت قریب ہے تم اس کی تجہیز اور تقفین کر لوگے کہنے لگے کون کہنے لگی ابو ضرر کہنے لگے ہائے ہماری مائے ہمارے باپ ابو ضرر پہ قربان ہو جائیں وہ تو ہمارے نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے یہ سنتے ہی انہوں نے دور لگائی ہر ایک چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں پہنچ ہوں حضرت ابو ضرر کے پاس چنانچہ وہ سب کے سب آئے سب کے سب آئے اور آکے حضرت ابو ضر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے حضرت ابو ضر نے ان کو وہی حدیث سنائی اور فرمانے لگے مجھے اللہ کے نوی نے کہا تھا تو جنگل میں ہوگا اکیلا ہوگا تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا اور جب تو مرنے لگے گا تو میرے صحابہ کی جماعت کو اللہ اس طرف بھیجے گا اور وہ تیری تجیز اور تقفین کریں گے پھر فرمایا پھر فرمانے لگے چلو آئے ہو تو ایک حدیث سنتے جاؤ ایک آئے ہو تو ایک حدیث سنتے جاؤ صحابہ کو تبلیغ کا کتنا شوق تھا اس سے اندازہ لگائی ہے دنیا سے جا رہے ہیں آنے والوں کو حدیث سنا رہے ہیں علم سیکھنے سکھانے کا شوق تبلیغ کا شوق دعوت کا شوق کس جنوم کے درجے کا ہے فرمانے لگے آئے ہو تو حدیث سن لو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کے دو بیٹرے جس کے دو بچے یا تین بچے مر جائیں جس ماں باپ کے تین بچے یا دو بچے مر جائیں پھر وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے سبر کریں اللہ انہیں دو زخمینی ڈالے گا پھر فرمانے لگے اگر تم لوگ نہ آتے اگر تم لوگ نہ آتے تو ہمارے پاس صرف دو کپڑے ہیں کتنے کپڑے ہیں ایک کپڑا میرے پاس ہے ایک میری بیوی کے پاس ہے اگر تم نہ آتے تو میری بیوی کو اپنا سر ننگا کر کے اپنے کپڑے میں مجھے کفن دینا پڑتا غربت کا عالم یہ ہے کہ اگر اہلیہ مجھے کفن دیتی تو ظہری بات ہے اور تو کوئی کپڑا تھا نہیں اپنی چادر اتار کے وہ مجھے کفن دیتی پھر فرمانے لگے میں تمہیں اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں تم میں سے مجھے جو کفن دے اس میں چار شرطیں ہونی چاہیئے کتنی شرطیں ہونی چاہیئے مجھے ہر ایک کفن نہ دے تم میں سے جو امیر نہ ہو وہ کفن دے جو مجھے کفن دینا چاہتا ہے ایک امیر نہ ہو دوسرا اپنی قوم کا سردار نہ ہو تیسرا اپنی قوم کا سفیر نہ ہو چوتھا ڈاکیا نہ ہو چونکہ یہ چاروں یہ جو چاروں ہیں نا ان سے کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے لہٰذا مجھے کوئی ایسا کفن نہ دے تقوی اور احتیاط کا عالم دیکھیں اب جب صحابہ نے دیکھا جو جماعت تھی انہوں نے دیکھا تو ان میں سے کوئی کسی جماعت کا امیر تھا کوئی اپنی قوم کا سردار تھا کوئی اپنی قوم کا سفیر تھا اور کوئی سرکاری ملازم تھا کریں تو کیا کریں بھئی حضرت عبوزرہ کو کفن دو دینا ہے ایک نوجوان نے کہا ایک انصاری نوجوان نے کہا اللہ کا شکر ہے نہ امیر ہوں نہ نکیو ہوں نہ عریف ہوں نہ برید ہوں کچھ بھی نہیں ہوں غریم اس کے ان آدمی ہوں فرمی ہاں تیرا کفن قبول ہے اور کفن بھی کہاں سے دینا ہے چونکہ میں غریب ہوں لہٰذا میں اپنی چادر میں آپ کو کفن دیتا ہوں ایک اپنی چادر اور دو کپڑے جو میں نے خریدے نہیں ہیں مجھے کسی دنیا دار نے ہدیعوی نہیں کیے یہ میری ماں نے خود بنے ہیں پہلے عورتیں کپڑے بنتی تھی نا کپڑے بنتی تھی یہ دو کپڑے وہ ہیں جو میری ماں میری غریب ماں نے اپنی حلال کی کمائی کے دھاگے سے خود یہ کپڑے بنے ہیں تو اس میں میں آپ کو کفن دیتا ہاں تم کفن دینا اور کوئی مجھے کفن نہ دے تو یہ جو آیت ہے نا ایک روایت اور بھی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ اور اپنے غلام کو وسیعت کی کہ مجھے غسل دو مجھے کفن دو اور مجھے رکھ لو راستے کے سامنے راستے کے سامنے رکھ جب تم وہاں میرے جنازے کو رکھو گی تو ایک جماعت آئے گی وہاں سے گزرے گی جب وہ گزرنے لگے تو ان سے کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو ذر ہیں آؤ آکے اس کی تدفین میں ہماری مدد کرو چنانچہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی اہلیہ نے اور ان کے غلام نے ان کا جنازہ اٹھا کے آکے راستے کے کنارے پہ رکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عراق سے ایک جماعت کے ساتھ عمرے کے لئے تشریف لائے تھے عراق سے آرہے تھے عمرے کے لئے تو وہاں سے گزر ہوا اچانک جو راستے میں جنازہ رکھا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے چونکہ بہت دیز رفتاری سے آرہے تھے اور راستے میں جنازہ رکھا ہوا ہے زمین پر تو قریب تھا کہ اونٹ اس جنازے کی بے حرمدی کر ڈالے صحابہ نے ایک دم اپنے اونٹوں کو کھینچ کر روک لیا اور پریشان ہو گئے کہ یہ کس کا جنازہ ہے غلام آیا اور کہیں لگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو ذر ہیں آپ لوگ ہماری مدد کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود نے زور سے چیخ ماری اور رونے لگے اور کہیں لگے ہائے اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا میں اس وقت ابو ذر تو چلے گا بھی اکیلا اور مرے گا بھی اکیلا اور اٹھے گا بھی اکیلا اب علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت ابو ذر راستے کے کنارے کنارے اکیلے جا رہے تھے تو اس موقع ابو ذر تو دنیا میں بھی اکیلا چلتا ہے اور تیرا انتقال بھی اسی کسی اور کی قبر نہیں ہے جہاں پہ حضرت ابو ذر کی قبر ہے وہاں پہ کسی اور کی قبر نہیں ہے تو اٹھیں گے بھی اکیلے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا اور اپنے نبی کی باتوں کا یقین عطا فرمائے اپنی اکلوں پہ چلنے کی وجہ اللہ اور اس کے نبی نے جو راستہ دیا ہے نفع نظر آئے نقصان نظر آئے آنکھیں بند کر کے اس پہ چلے انشاءاللہ نفعی نفع ہے تیار ہیں انشاءاللہ